اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی نظام کفر کے ساتھ چل سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا کسی بھی ریاست کی یا کسی بھی عوام کی یا کسی بھی قوم کی سب سے بنیادی ضروریات ہیں ان میں سے سب سے بنیادی ضرورت انصاف کی فراغمی ہے ہمارے ملک میں ایک عجب و غریب سنسلہ ہے یونین کونسل کروڑی زلہ مانسرہ کا ایک بچہ شکیل نامی بچہ جسے اسلام آباد میں یہ ایک ہوتل پہ سیور پہ کام کرتا تھا اور اسے گھر جاتے ہوئے ایک جج صاحب نے اپنی ان کی اور ان کی بیٹی نے اس بچے کو ہٹ کیا اور آج تک اس بچے کا جو والد ہے رفاقت تنولی نامی شخص ہے یہ بچہ اپنی انصاف کے حصول کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے مگر اسے کوئی انصاف نہیں ملا تو آپ لوگ کیا سانگتے ہیں کہ اگر انصاف نہیں دیں گے تو آباس بند ہو جائے گی لوگ چپ بیٹ جائیں گے یاد رکھئے جسے بے سکون کیا جاتا ہے جسے آپ تکلیف دیتے ہیں عذیت دیتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کسی نے کسی وقت ضرور سکون اتا فرما دیتے ہیں مگر جو سکون کو پرباد کرنے والا ہوتا ہے ماں کو روڑانے والا ہوتا ہے ذہنی عذیتیں دینے والا ہوتا ہے اس کے گھر میں کبھی سکون نہیں آسکتا میں اس احتجاج کا برپور حصے دار ہوں جو شکیل شہید کے لیے آباس اٹھائی گئی ہے اور میں اس ویڈیو میسر کے لیے بھی یہ بات کرنا جاتا ہوں کہ شکیل شہید کے انصاف کے لیے اس کے گھر والوں کو انصاف ملنے تک ملک شہزاد نامی جو جج اسلام آباد میں ہیں ان کے خلاف جہاں تک آباس اٹھائی جائے گی میں اس کا حصے دار ہوں کیونکہ وہ بچہ میرے علاقے کا ہے اس بچے کو انصاف ملنا چاہیے اس کے گھر والوں کو انصاف ملنا چاہیے ملک شہزاد کتنی ہی مقدس گائے کیوں نہ ہو اس کے خلاف قانونی کاروائی کا ہونا اس ملک میں انصاف کی فرامی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے از حد ضروری ہے اپنا بہت خیال لکھیں السلام علیکم